موسیقی الحمدللہ وکفاء و سلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد ناظرین کرام حدیث جبریل ہمارا اصل موضوع اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے مختلف زیلی موضوعات حقیقت میں اس حدیث کے اندر جتنے علوم آداب اور لطائف پوشیدہ ہیں ان کے لیے تو ایک عرصہ چاہیے کہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے لیکن اس محدود سے وقت میں رفتہ رفتہ ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حدیث جبریل سے جب حضرت جبریل امین نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اخبرنی عنیل ایمان تو اس کے جواب میں آپ نے جو تفصیل بیان فرمائی تھی اس میں پہلے حصے پر جو پورے ایمانیات کی بنیاد ہے کہ انتو من اب اللہ اس پر گزشتا چند پرگرامات میں ہماری گفتگو تفصیل سے ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جملہ پہلو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایمانیات کا جو دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث جبریل میں بیان فرمایا آج کے پروگرام میں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور وہ ہے یعنی تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو ناظرین کرام فرشتے کون ہیں فرشتوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے اور فرشتوں پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی جو بنیادیں اور ایمان کی جو ارکان قرار دیئے اس میں فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا بھی ایمان باللہ کے بعد ضروری قرار دیا ایمان کی ان ارکان کی جو ترتیب ہے ناظرین کرام وہ مختلف مقامات پر مختلف آئی ہے اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم ترتیب کا جائزہ لیں تو اس میں تو اللہ پر ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آتا ہے لیکن یہاں جو ترتیب حدیث جبریل میں بیان ہوئی اس میں اللہ پر ایمان کیونکہ شہادتین اسلام کے زمن میں بیان ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا وہ اسلام کی اور ایمان کی ہر چیز کی بنیاد میں موجود ہے اور ایمان باللہ کے بعد یہاں جس کی چیز کا ذکر ہوا وہ ہے وہ ملائکہ تھی تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہے یعنی فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات قرآن پاک کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بیان فرمائی ہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمائی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر پر پیدا فرمایا ہے ان کے اندر شر کا انصر نہیں رکھا ان کے پاس شر یا برائی کرنے کا اختیار ہی موجود نہیں ہے گویا یہ لوگ اپنے اعمال کے اندر معصوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے اندر ان کی جبلت کے اندر تسبیح و تقدیس کرنا اللہ کی بندگی کرنا ان کی جبلت کے اندر رکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ذکر فرمایا تھا تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا اللہ تیری بندگی تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لئے ہم کافی ہیں تو یہ گویا ہر وقت اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں اور تسبیح و تقدیس میں لگے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عظمت والا مقام عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کے عظیم کارکنان ہیں گویا ان کی جو حیثیت ہے وہ جتنی بھی ادنہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عالی مقام عطا فرمایا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ اور اسی طرح فرشتوں کے اوپر ایمان کی تفصیلات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دیا ہے اس طرح کی ایک مخلوق اللہ کے پاس موجود ہے اس بات کا ایمان رکھنا ضروری ہے ہم نے کبھی بھی فرشتے نہ دیکھے ہوں ہم نے ظاہرہ فرشتے نظر نہ آنے والی مخلوق ہے لیکن ایمان بالغیب الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں نے شروع میں ارز کیا تھا ابتدائی پرگراموں میں کہ ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ بغیر دیکھے مان لیا جائے تو فرشتوں کی یہ ساری خصوصیات چونکہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں ان سب پر یعنی فرشتوں کی مخلوق اور ان کے وجود پر ان ساری خصوصیات کے ساتھ ایمان رکھنا یہ مفہوم ہے فرشتوں پر ایمان کا پھر ناظرین کرام فرشتوں پر ایمان کی اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کہ یہ ساری خصوصیات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق فرشتوں کو ایک مخلوق ماننا اور باوجود اس بات کے کہ وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے اللہ کے کارکنان قضاء و قدر کے طور پر ان کو تسلیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی کائنات کا سارا نظام انہی فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے یہ سمجھنا فرشتوں پر ایمان کہلاتا ہے ناظرین کرام فرشتوں کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد انسانوں کے اندر بہت ساری گمراہیاں بھی در آتی بہت سارے لوگ تاریخ کے اندر فرشتوں کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد گمراہیوں میں مبتلا ہوئے مثلا فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ایک بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ جب فرشتوں کے وجود کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ بس محض ایک بیان ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان کر دیا ہے اور اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے بس اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی کائنات کا نظام اس طرح سے چلتا ہے فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے ناظرین اکرام ایمان کا لازمی جز فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے وگرنہ اگر اس پر ایمان نہ رکھا جائے تو میں یہ بات پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے ایمان مفرد اور بسیط نہیں ہے ایمان مرکب ہے بہت سارے اجزاء کا انہیں میں سے ایک جز ہے ایمان بالبلائکہ اور جو ایمان بالبلائکہ نہیں رکھتا فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا باقی چیزوں پر ایمان بھی قابل اعتماد نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان بھی قابل اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی چیز پر اس کا ایمان قابل اعتماد نہیں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا فرشتوں کا انکار کرتا ہے پھر آگے فرمایا وَقُوتُ بِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ سارا انکار کرنا ایک ہی ہے کسی نے ایک چیز کا انکار کر دیا یا اللہ پر ایمان کا وہ منکر ہے یا فرشتوں پر ایمان کا منکر ہے یا اللہ کی کتابوں پر ایمان کا منکر ہے یا رسولوں پر ایمان کا منکر ہے یا آخرت کے دن پر ایمان کا منکر ہے کسی بھی چیز کا وہ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ وَلَّا دُلَالًا بَعِيدًا یہ اس کا انکار اس کو دور کی گمراہی میں جا پھینکتا ہے اور وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے وہ من یکفر کا لفظ اس طرف رانمائی کرتا ہے اسی طرح صورت البقرہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وَرُسُلِهِ وَمِيْكَالَ جو دشمنی کرتا ہے جبریل کی وہ جو دشمنی کرتا ہے میکائل فرشتے کی اللہ کے بھیجے ہوئے کسی بھی فرشتے کی تو پھر اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالی ایسے سارے کافروں کا خود دشمن ہو جاتا ہے کیا مطلب کہ فرشتوں کا انکار کرنا فرشتوں کا کفر کرنا یا فرشتوں کی دشمنی رکھنا جیسا کہ اہلِ کتاب کہتے تھے کہ یہ جبریل نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جبریل ہمارا دشمن فرشتہ ہے اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو پھر اس کی وحی کو ہم تسلیم کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے لیکن یہ جبریل ہے اس کی تو ہماری ازلی دشمنی ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے جو اللہ کے کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ بھی پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے گویا کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا یا سارے فرشتوں پر انکار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ پر بھی ایمان کا انکار کر دیا تو ایک گمراہی تو یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد کوئی شخص اگر ان کے وجود کا انکاری ہو تو گویا ان کا اللہ پر ایمان بھی قابل اعتماد نہیں رہے گا اسی طرح ناظرین کرام ایک اور گمراہی جو فرشتوں کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد لوگوں کے اندر پیدا ہوئی کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کی ہی پوجا شروع کر دی فرشتوں کو ہی معبود بنا لیا اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر کیا ہے کہ یوم یحشرہم جمیعا فیقول للملائکت اہا اولائی یاکم کانو یعبدون کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ فرشتوں بتاؤ کہ کیا یہ لوگ ہیں جو تمہاری بندگی کرتے تھے گویا لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنایا ہوا تھا اسی طرح ناظرین اکرام فرشتوں کو معبود بنانے کے علاوہ ایک اور گمراہی یہ ہے کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ صحافات کے اندر اور دیگر بھی بہت سارے مقامات کے اوپر ناظرین اکرام اس کا جائزہ لیں گے اور گفتگو فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جاری رہ گی لیکن یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے کچھ دیر بعد ہم حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن وہ سنت کی روشنی میں اسلام کی مکمل رہبری میں ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین ریاض السالحین جانیے وہ کارامد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین ریاض السالحین ہر پی رات ساڑھے نو بجے اور دوبارہ سبح چھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر قرآن و حدیث پہ رکھنا یقین ہے توحید کا قیام ہی پیغام دین ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم پس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا تُو خدا کا ہو کہ ہو جائے خدا تیرے لیے ایک ہی رب العالمین ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے ایک ہی دین اگر ہم محبت اور پیار کی بھوکے ہیں تو الرحمان اور رحیم سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں محبت اور پیار دے سکتا ہے ایک ہی پیغام اگر تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی دہائی دینا اسی ایک کو پکارنا اسی کے واسطے ہے ہمارا وجود ہم مسلمانوں کی منزل ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے اسی کے ہر حکم پہ لبے کہتے رہے مومنین پیغام دین اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید وقفے سے پہلے ایمان بالملائکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کا وجود تسلیم کر لینے کے بعد چتنی گمراہیاں انسانوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان میں سے ایک گمراہی یہ ہے فرشتوں کو لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا سورہ صاف فات کے اندر اللہ تعالی نے اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے کارکنان ہیں اور اللہ کے کارندے ہیں اللہ کے خدمتگار ہیں اور ساری کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کی غلامی کا اور اللہ کا حکم ماننے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کس طرح قرار دے دیا اور پھر اس میں ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹے قرار نہیں دیا بلکہ بیٹیاں قرار دیا تو یہ عجیب و غریب لوگوں کا ایمان تھا اور اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے فَسْتَفْتِهِمْ ان سے یہ در پوچھو تو صحیح یہ کس بنیاد پر انہوں نے کیا ہے عَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتْ وَلَهُمُ الْبُنُونَ کہ اللہ کی بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے یعنی اپنی تو گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو مو چھپاتے پھرتے ہیں کہ شاید رسوائی ہو گئی نعوذ باللہ بن ذالک بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں زندہ ہی قبر میں ڈال دیتے ہیں اس رسوائی کے ڈر سے کہ عرب کے معاشرے کے اندر اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہونا آر سمجھا جاتا تھا تو اپنے لئے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ بس بیٹا ہی ہونا چاہیے یہی خواہش رکھتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش آر سمجھتے ہیں اپنے لئے اور اللہ کے لئے یہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں یہ کیسا ان کا ایمان ہے فَسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتِ وَالَّهُمُ الْبُنُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو بنایا تھا تو کیا یہ لوگ وہم شاہدون کیا یہ لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کیسے پتا چل گیا کہ فرشتے مونس ہیں مذکر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة نجم کے اندر بھی فرمایا اَلَاكُمُ الذَّكَرُ وَالَهُ الْأُنسَ تمہارے لئے مذکر اور اللہ کے لئے مونس یہ کیسی تم بات کرتے ہو تو یہ عجیب و غریب گمراہیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوئیں تو فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ یہ معبود ہیں نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے ایمان بالملائکہ کا تقاضی یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے کارکنان اللہ کی کائنات کا نظام چلانے والے سمجھ کر اور ان خصوصیات کے ساتھ جو وقفے سے پہلے پروگرام کی ابتداء میں میں نے ارز کی ان خصوصیات کے ساتھ تسلیم کرنا یہ ایمان بالملائکہ کا تقاضی ہے ناظرین اکرام یہ فرشتے کام کیا کرتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو مختلف جگہوں پہ ان کے کاموں کی بات کی تو اس میں سب سے جو اولین بات ہے وہ تو یہ کہ یہ بس اللہ کا حکم مانتے ہیں اور جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں اور پوری کائنات کا نظام چلانے میں فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں سورہ مریم میں فرشتوں کے موں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ کہ ہم خود سے نازل ہو نہیں سکتے ہم خود اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے ہمیں اللہ حکم دیتا ہے تو ہم آتے ہیں اللہ کے حکم کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گویا یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اپنی مرضی اپنا اختیار اور اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جبلت میں اور ان کی خلقت میں یہ بات نہیں رکھی کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں اور اسی لئے فرشتوں کا امتحان بھی نہیں ہے ان کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کری نہیں سکتے تو جہنم کے بارے میں فرمایا نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچالو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچالو علیہ ملائکتن غلازن شدادن پڑے ہی سخت گیر سخت اور طاقتوار اور زور آور اور سخت دل والے فرشتے مقرر ہیں آگ پر لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے کری نہیں سکتے و یفعلون ما یمرون اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے گویا فرشتوں کا اصل جو ڈیوٹی ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ تعالی جو بھی ڈیوٹی لگا دے جس بھی کام پر لگا دے جو فرشتہ جس کام پر لگا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اسی طرح ناظرین کرام فرشتوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ تمام امور کائنات تمام تدبیر کائنات کے وہ امور جو زمین پر اللہ تعالی لاغو کرتا ہے اور جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے جتنی بھی باتیں جتنے بھی حکم اللہ کے نازل ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں سورة القدر کے اندر فرمایا تنزل الملائکت والروحو فیہا بی اذن ربهم من کل عمر ہر کام کا حکم لے کر یہ فرشتے اور جبریل امین وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اسی طرح فرشتوں کا ایک اور کام اللہ کی حمد بیان کرنا اللہ کی تحمید و تسبیح کرنا اللہ کی تقدیح بیان کرنا ایک تو یہ فرمایا وَيَصَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ يَصُبْ وَشَامَ اللَّهِ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں وَلَا يَفْتُرُونَ وَقْفَا نِنْ کرتے یعنی جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ بس ہر وقت اللہ کی تحمید و تقدیح میں لگے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے وہ ان کی زندگی گزر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اللہ کے عرش کے اردگرد جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں وَيَا ان کا کام تسبیح و تقدیس اسی آیت میں ناظرین اکرام ایک اور کام بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مَلَا يَعْلَا یعنی اللہ کے عرش کے اردگرد کے جو فرشتے ہیں یہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ یہ مومنین کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اور یہ اپنے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو مومن ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْنَ رَحْمَتًا وَعِلْمًا اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ اتَّعَبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اللہ جو تیرا حکم مانتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تو ان کی بخشش فرما دے وَاقِحِمْ عَضَابَ الْجَخِيبِ اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گویا ملہِ عالی مومنین کے لئے دعا کرتے ہیں مغفرت کی اندازہ فرمائیے ناظرین کرام ایمان باللہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے انسان زمین پہ پھرتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اور اس مومن کے لئے ملہِ عالی آسمانوں پہ اللہ کے عرش کے اردگرد اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اسی طرح ناظرین کرام فرشتوں کی تعداد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ تشریف لے گئے آسمانوں پر سیر کرنے کے لئے واقعہ میراج میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعرف کروایا گیا وہاں پہ جس کا نام ہے بیت المعمور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گرد فرشتے ہر وقت تواف کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے اس کے گرد تواف کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ فرشتے تواف کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی اللہ اکبر یعنی اتنی تعداد میں یہ فرشتے ہیں ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ فرشتہ تواف کر لیتا ہے وہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنی اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے تمہیں پتا ہے میں کیا سن رہا ہوں لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا آپ نے فرمایا میں آسمان کی چرچراہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے اور آسمان کی چرچراہٹ کیوں نہ پیدا ہو اس لیے کہ اس کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہ ہو وما فیہا موضع شبر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں الا وعلیہا ملکن کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے یا سجدہ کر رہا ہے یعنی اتنی تعداد میں ہیں یہ فرشتے اور اس سے آسمان گویا اس کی چرچراہٹ کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آسمان کی چرچراہٹ سنتے ہوئے یعنی مجھے سنائی دیتی ہے آسمان کی چرچراہٹ ناظرین اکرام فرشتوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ جب انسان ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور اللہ کی تدبیر کو تسلیم کرتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی جو تدبیر ہو رہی ہے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس میں اللہ کے فرشتے انوالو ہیں وہ ساری کائنات کا نظام فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے اس کی بے شمار تفصیلات ہیں شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ ہو اتنی تعداد میں فرشتیں ہیں بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بارش نازل ہوتی ہے بارش کے فرشتے الگ ہیں پھر یہ جو بادل گرجتا ہے یہ راد فرشتہ ہے بجلی کڑکتی ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کوئی کام جو تدبیر ہو رہی ہے وہ تو ہر وقت ہو رہی ہے پتہ نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر تو ہر ایک کے ساتھ فرشتے انوالو ہیں اور ناظرین اکرام ایک اور بات جو اس ایمان کے ساتھ متعلق ہے اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے مجھے اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد تو ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ان فرشتوں کی شکل ہمیں معلوم ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دفعہ جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تھا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے رہے گویا فرشتے شکل تبدیل کر لیتے ہیں حدیث جبریل بھی اسی لئے حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے ناظرین اکرام سورہ فاطر کی آیت نمبر ایک میں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ اللہ ذی فاطر السماوات والارز یہ پروں والے فرشتے اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی نے کسی کے دو پر کسی کے چار پر کسی کے زیادہ پر اللہ تعالی نے بنائے ہیں یزید و فی الخلقی مائشہ اور جس کے چاہتا ہے جتنے زیادہ کر دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو ایک دفعہ اس کی اصل شکل میں دیکھا اس کے چھے سو پر تھے اب چھے سو پروں میں کتنا بڑا وجود ہوگا جبریل علیہ السلام کا ہم ظاہر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے تو یہ فرشتے اپنی اصل شکل گویا جیسی بھی رکھتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں قرآن بھی یہ بتاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اسی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لئے ان کی قوم پر جن کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور وہ انسانی شکل میں تھے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے بھنا ہوا بچھرا لے آئے کہ یہ کھا لیں وہ پہچان ہی نہیں سکے یہ فرشتے ہیں یعنی انسانی شکل میں آئے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام ایمان بن ملائکہ اس کی بھی کئی جہات ہیں اور چند جہات کی طرف ہم اشارہ کر سکے آج کے پروگرام میں اللہ تعالی ہمیں ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالملائکہ بھی عطا فرمائے جو ایمان کا ایک لازمی جزو ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا ربی یا اللہ لا ایلہ الا اللہ لا ایلہ الا اللہ لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ارجو رضاکا يا اللہ انت الرحیم يا اللہ هبني عطاکا يا اللہ انت الكریم منك العطاو يا اللہ انت العظیم يا اللہ فيک الرجاو يا اللہ